ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نیا کیس لے کر آیا ہوں یہ میل کاف ہے لگ بھگ ڈیڑھ سال اس کی عمر ہے ایج ہے اور اس کو کیا ہوا ہے پورا کیس میں آج آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کس طریقے سے ہم نے اس کو ٹھیک کیا ہے اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک اور شیئر کیجئے تو یہ ایکسیڈنٹل کیس ہے یہ بچڑا گھر سے باہر نکلا باہر ایک ویکل آ رہا تھا ایک گاڑی آ رہی تھی اس نے ٹکر ماری اور اس کا پچھلا پیر کی ہڈی کونسی ہڈی گھٹنے سے نیچے ہے جو ہڈی ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی اور ٹوٹنے کے بعد وہ ہڈی اسکن کو ٹیئر کر کے اسکن کو پھاڑ کر باہر آ گئی اس کو بولتے ہیں کمپاؤنڈ فریکچر اس کو کمپاؤنڈ فریکچر ہو گیا تو کمپاؤنڈ فریکچر میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ساری چیئے ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتائیں گے اس سے پہلے یہ ہم بتا رہے ہیں کہ اس کو انیسیسیا دینا ہے اس کو 0.5 ml ہم نے جائل اجین ایر وین میں دیا ہے تاکہ یہ سیڈیشن میں آ جائے اب ہم کو کیا کرنا دیکھنا ہے یہ دیکھئے یہ یہاں سے ہڈی ٹوٹ گئی اس کی ہڈی ٹوٹ کے باہر آ گئی ہے یہ دیکھئے یہ میٹا ٹارسل ہے پچھلا پہر میٹا ٹارسل بون کا فریکچر ہے کمپاؤنڈ فریکچر یہ بون باہر آ گئی ہے یہ بون باہر آ گئی ہے اور بون سے انفیکشن اس میں گھوس گیا ہے تو یہاں ہم اس میں روڈ ڈالیں گے تب بھی بہت دکت ہوگی اس کو ہم ایکسرنل فکس لیٹر لگائیں گے تب بھی بہت دکت ہوگی چونکہ گھٹنے سے نیچے ٹوٹی ہے تو یہ ہم نے یہاں پر ڈیسیجن لیا ہے کہ یہ انفیکشن پھیل گیا ہے کافی سارے اس میں گلاو پڑ گیا ہے تو ہم اس کو ایمپوٹیشن کریں گے ایمپوٹیشن آف دا لیگ ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کو کرنے سے پہلے ہم یہ ٹارنی کیٹ بند بانتے ہیں تاکہ جب ہم اس کو کٹیں تو بلڈ نہ نکلے یہ دو بند کہیں کہیں تین بند ٹارنی کیٹ ہم اپلائی کرتے ہیں اچھے سے ستلی سے بانتے ہیں اور ہم نے یہ پوری سائٹ کو شیونگ کر لی ہے اور شیونگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اب لگنوکین سب کٹ لوکل ہم اس کو لگنوکین لگا رہے ہیں ٹو پرسنٹ یہ دیکھئے تاکہ یہ جب ہم ایمپوٹیشن کریں تو یہاں درد نہ ہو سب سے بہلے ہم نے سیڈیشن میں جائل ہے جن دیا پائنٹ فائی ایمیل یہ اربیل میں اب یہاں لوکلی دس سے پندرے ایمیل ہم چاروں طرف لگنوکین کو لگا دیں گے تاکہ یہاں پر اس کو سرجری کرتے پر درد نہیں ہو تو یہ پوری چاروں طرف لگاتے ہیں لگنوکین یہ لگا رہے ہیں دیکھئے آپ اور اس کے لگانے کے بعد ہم اس کو سرجری کریں گے پوری طریقے سے اس کو کٹ کے نکال دیں گے اور اس میں دھیان یہ رکھنا پڑتا ہے فلیپ بنانا پڑتا ہے فلیپ اگر آپ فلیپ نہیں مناو گئے تو ہڈی باہر آ جائے گی اس کا دھیان یہ رکھنا ہے کہ اسکن کا فلیپ بنا کے اوپر لے لیا جاتا ہے اور اندر سے ہڈی کو کٹا جاتا ہے اور کٹنے کے بعد اس میں سوچر کی جاتے ہیں یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے ایمپوٹیشن کرنے کا چاہیں پوچھ کا ایمپوٹیشن ہو چاہیں وہ یہ دیکھئے یہ یہاں سے ہم نے لگایا اور یہ اسکن کا انسیجن لگایا اور یہ یہاں سے پوری طریقے سے ہم نے یہ الگ ہو گئے اور یہاں سے یہ ہم نے اسے کٹنے کے بعد اور یہ سوچر کر دیا دیکھئے اندر سے نکال کے یہ سوچر کر دیا ہے سوچر کرنے کے بعد یہ ہم نے یہاں سے ہم اب اس میں دو سوچر لگا دیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گی اس میں جو ہے کنٹینس سوچر نہیں لگاتے ہیں اس میں ہم سوچر لگاتے ہیں انٹرپٹڈ سوچر لگائیں گے اور اس نے سوچر کے ساتھ پٹی کو باندھیں گے یہ دیکھئے چیزوں کو ٹھیک سے کرنا ہے کہیں بلیڈنگ نہیں کرنی چاہیے کہیں بلیڈ نہیں نکلے گا چونکہ اگر آپ نے صحیح سے ٹورنکیٹ باندھ لیا ہے تو یہ گھٹنے سے نیچے ایمپوٹیشن کیا آپ نے تو کوئی بھی پرولم والی بات نہیں ہے یہ ایک دم ہڈی جڑ جائے گی ایک دم یہ گھاؤ ٹھیک ہوتے یہ تین پیروں سے کھڑا ہونے لگے گا اور اس کی لائف کو بچا لیا جائے گا اگر ہم اس کے پیر کو ایمپوٹیٹ نہیں کرتے نہیں کارتے ایمپوٹیشن نہیں ہوتا تب بہت مشکل ہو جاتی اور یہ آگے انفیکشن ہو کر اس کی ٹانک خراب ہو جاتی دیرے دیرے چارہ چھوڑ دیتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ایمپوٹیشن کرنا مجبوری تھی چونکہ اس میں انفیکشن ہو گیا تھا جان کو بچانا بہت جوری تھا اس لیے ہم نے اس کو ایسا کیا اس کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے انیستیسیاں دیا پھر ہم نے لوکل دیا ہم نے اس کی شیونگ کری اور ہم اس کی پٹی باندھ رہے ہیں پٹی باندھنے کے ڈریسنگ کرنے کے ساتھ اب ہم اسے ستلی سے اوپر سے لپیٹ دیں گے تاکہ یہ پٹی آرام سے رکی رہے کہیں کوئی دکت اس میں نہ ہو اگر ہم اسے ستلی سے اس کو نہیں باندھیں گے تب یہ نکل جائے گی یہ دیکھئے یہ ستلی ہے یہ رسی ہے پتلی سے اور اس سے ہم اس کو چاروں طرف بڑھیہ سے بندوا دیں گے اور باندھنے کے بعد اس کو ہم بیٹا ڈین ڈالتے رہیں گے اس کے اوپر سے بیٹا ڈین ڈال دیں گے اور سات دن کے بعد اس کا پٹی کو کھولیں گے اوپر سے ہم اس کے کہا پر بیٹا ڈین ڈالواتے چلے جانگے اور انٹیویٹک تین سے چار دن پانچ دن تک کم سے کم اس کو انٹیویٹک ہم لگاتے چلے جانگے صبح اور شام انٹیویٹک اور انیر جیسی لگے گا اس پہ بیٹڈین لگے گا دھیرے دھیرے اس کی عادت کھڑے ہونے کی ہو جائے گی ایمپوٹیشن کرنا بہت ہی اتیاوشک ہو جاتا ہے جہاں پر پرانا جھکم ہو جاتا ہے اور انفیکشن ہونے کا خطرہ رہتا ہے وہاں ہم ایمپوٹیشن کرتے ہیں دیکھئے یہ لاسٹ ہتیار ہوتا ہے ایمپوٹیشن کا جہاں ہم کچھ نہ کر پائیں وہاں ہم ایمپوٹیشن کرتے ہیں اب یہ بلکل بڑی ہے طریقے سے پٹیس کی بن گئی ہے اب ہم نے ڈی سی آر لیا ہے سٹیپٹو پینسلین سٹیپٹو پینسلین ڈھائی گرام انٹرمسکولر ہم دیں گے ایک صبح ایک شام دیں گے بیڈی دے دیں گے اس کو تین دن تک انجیکشن میلوکسی کے ہم دے رہے ہیں پانچ ایمل انٹرمسکولر اور اس پہ بیٹڈین لوشن کا ہم اپلائی کرتے رہیں گے یہ تین دن آپ کو ہمیں لگانا ہے اور تین دن کے بعد انٹی بائٹک اور انیلجیسک ہم بند کر دیں گے کہیں کوئی پرولم آنے والی نہیں ہے اور یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو لائف کو بچانے کے لیے ہمیں بہت مجبوری میں بڑے بہت ہی مجبوری میں ڈیسیجن لیا گیا کہ اس کو کیسے بچائے تو بچانے کے لیے فریقی کام تھا کہ اس کو ایمپوٹیٹ کریں ٹانگ کو کاٹیں اور کوئی راستہ نہیں تھا چونکہ اگر ٹانگ اوپر سے ٹوٹی ہوتی تو کاٹنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں تھا یہ دیکھیں آرام سے بیٹھ گیا ہے اور اب یہ کھانے پینا شکر دے گا بہت بہت شکریہ تھینکیو دھنے بات